سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ زمانیزی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم آپ تمام حضراء اس بات کو تو بہ خوبی جانتے ہیں کہ سیال کوٹ کے اندر کیا واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کی جو نسبت ہے وہ تحریک لبی پاکستان کے طرف کی جاری ہے جیہا ناظرین محترم ابھی آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھتا ہوں جس کا سن کر آپ بھی حرام رہ جائیں گے ناظرین محترم سب سے پہلے آپ کو اس بات سے اگاہ کرتا چلا جاؤں کہ تحریک لبی پاکستان نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارا جو ہے اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمیں اس پر اظہار مضمت کرتے ہیں اور نمو سے رسالت کا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا انہیں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ نمو سے رسالت کی آر میں مضموم کاروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب دوسری جو اہم بات آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین محترم آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو حجوم ہے وہ فیکٹری کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک آدمی چھت پر کھڑا ہوا ہے اور یہ وہی آدمی ہے جس نے غساخی کی اور جس کو واصل جہنم کیا گیا ناظرین محترم اگر فیکٹری والے حضرات چاہتے ہیں تو وہ اس آدمی کو بچا سکتے تھے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس میں فیکٹری والے خود بھی ملوث ہیں ناظرین محترم یہ سارا واقعہ جب ان کے سامنے پیش آیا تو وہ چاہتے تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اس کو سنبھال سکتے تھے دیکھ سکتے تھے اور اگر اس بات کو مدد نظر رکھا جائے تو اس میں فیکٹری والے حضرات خود بھی اس بات کے اندر ملوث ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے دوسری لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ ہمیں اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح اس کو واصل جہنم نہیں کرنا چاہیے تھا تو ناظرین محترم فیکٹری والے چاہتے تو اس کو بچا لیتے لیکن انہوں نے خود ہی ایسا کام نہیں کیا لوگوں کا ڈیوم تھا وہ فیکٹری کے اندر چلا گیا اور اس غستاخ کو اوپر سے گسیٹتا ہوا جو ہے وہ نیچے لے کر آ گیا ناظرین محترم غستاخ کی سزا تو ہوتی یہ قتل ہی ہے منصبہ نبیین فقتلہو لیکن یہ ہمارے لیے اور دنیا والوں کے لیے یہ ایک عبرت کا مقام ہے تو سوچنا چاہیے کہ جو آدمی کسی نبی کے شان کے اندر غستاخی کرتا ہے دین اسلام کی غستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی